بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست سکین وائٹننگ اور ٹائٹننگ جیل بنانے جا رہی ہوں یہ جو جیل ہے نہ صرف آپ کی سکین کے اوپر سے کالا پندور کرے گی اگر آپ کی سکین کے اوپر بلیک سپارٹس ہیں ان کا حاتمہ کرے گی اور اگر آپ کی سکین کے اوپر چھائیاں ہیں تو ان کا بھی حاتمہ کرے گی تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے مورنگا پورڈر یہ مورنگا لیفز کا پورڈر ہے بڑے سٹور ہوتے ہیں وہاں سے ان کو پرچیز کا لینا ہے اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ نے اس کو پنسار شاپ سے لے کے ان کا بہت بڑی پورڈر تیار کر لیں اور اس کو یوز کر لیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی نہیں ملتا تو آپ اس کے جگہ کرینڈر لیفز یعنی دھنیہ کے دھنیا جو ہے ان کے پتو کریے کے اچھے طریقے سے کوٹ کے اس کا بھی رس لے سکتے ہیں تو ادھر ون ٹی سپون میں نے مورنگا پورڈر کو ایڈ کرنا ہے ایک بول کے اندر یا تو روز وارٹر یا پھر پانی کے اندر اس کو مکس کر کے اس کا ایک پتلا سا مٹیریل تیار کر لیں اور اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جتنا بھی مورنگا کا اثر ہے سارا پانی کے اندر آ جائے چھوڑنے سے پہلے آپ نے پہلے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ جو پانی ہے وہ بھی بلکل گرین ہو جائے اتنے دیر آپ نے اس کو رکھنا ہے تھوڑے دیر اس کو چھوڑے جب آپ چیک کریں کہ اس کا پانی جو ہے گرین ہو چکا ہے پھر آپ نے اس کو سٹرین کر لینا ہے لیکن اس کو چھوڑ دیں تھوڑے دیر کے لیے ابھی میں جلدی ہی اس کو سٹرین کر لیتی ہوں آپ نے ایک کارٹن کا کپڑا لے لینا ہے یا پھر کوئی ڈوبٹا لے لیں ململ کا نہیں تو آج کل اس ٹائب کے شاپنگ بیکز آ رہے ہیں آپ اس کو لے لیں وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں کسی چیز کو اگر سٹرین کرنا ہو تو بڑے اچھے طریقے سے سٹرین ہو جاتے ہیں ادھر میں جلدی ہی اس کو سٹرین کر رہی ہو لیکن آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو بھی رکھنا ہے سائٹ پہ یہ ہمارے پاس اس کا اکسٹریکٹ آ چکا ہے اور یہ ہمارا اس کا گودہ اس کو دوبارہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر ڈالوں گے میں ون ٹی سپون گلیسرین اگر آپ کے پاس جو فریش دنیا ہے اس کے پتے ہوں گے تو ان کا کلر بھی بہت خوبصورت ہوگا ایلیوری جل کو ایڈ کرنا ہے دیکھیں ہماری کتنی ہماری خوبصورت جل جو ہے ریڈی ہو چکی ہے روزانہ آپ نے دن میں دو سے تین بار اس کو اپنی سکین کو پریش طریقے سے لگانا ہے اور ہلکل کے ہاتھ اسے مساج کر لینا ہے کسی بھی بوٹل میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری مورنگا لیفز کی جل تو آپ اس کی جگہ جو دھنیا ہے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ایکسٹریکٹ لے لیں اس کو اچھی طرح کوٹ کے کوٹنا ہے آپ نے بلینڈ نہیں کرنا کوٹ کے اس کا جوس لینے جوس لینے کے بعد اس طریقے سے اس کو ریڈی کر لیں جل کو ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس یہ جو مٹیریل بچا ہوگا اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس کو آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے یا تو دہی ڈالنے یا پھر شہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اپنے فیس کو پر اپلائی کر لیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ادھر میں دہی کو ایڈ کر کے آپ کو اس کا ایک ماسک بھی بنانا بتا دیتی ہوں اس طریقے سے آپ نے دہی کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو اپنے چیرے کو پر اپلائی کر لینا ہے یہ بھی بہت زبردست ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کو اس کے بہت فائدے ملیں گے اور ایزا سکراب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزا ماسک اور ایزا جیل بھی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے آپ اس کو ضرور بنا کے یوز کیجئے گا